السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بندے کا نفس بندے کے لئے آزمائش ہے کیونکہ یہ شیطان کے ساتھ جب تعاون کر لیتا ہے تو پھر برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نفس تین طرح کی شکلیں بدلتا ہے پہلی شکل جو اس کی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر ترپن میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابریو نفسی انن نفس لعمارتم بسوئی اللہ ما رحم ربی انہ ربی غفور الرحیم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے بات ہوئی وما ابریو نفسی وما اور نہیں ہوں ابری یعنی میں بری نہیں ہوں یعنی پاک صاف نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو نفسی یعنی اپنے آپ کو وما ابریو نفسی اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہہ سکتا کیونکہ انن نفسہ کیونکہ بے شک یہ جو نفس ہے لا امارتن جب یہ امارہ ہوتا ہے یعنی نفس امارہ کی شکل میں جب یہ ہوتا ہے بسوئی تو یہ برائی کی طرف ہی بندے کو لگاتا ہے برائی کی طرف بندے کو اکساتا ہے انن نفسہ لا امارتن بسوئی بے شک نفس امارہ بندے کو برائی کی طرف اکساتا ہے برائی کرانے کا کہتا ہے برائی کرانے میں اپنا پورا کردار ادا کرتا ہے اللہ ما رحمہ ربی مگر اللہ کا رحم اللہ کی رحمت ہو جائے اللہ مہربان ہو جائے تو بندہ بچ سکتا ہے ورنہ نہیں اللہ مگر ما رحمہ ربی رحمہ کا مطلب رحم کرے ربی میرا رب اگر میرا رب مہربان کرے تو بچ سکتا ہے بندہ ورنہ نہیں بچ سکتا یعنی نفس امارہ بندے کو ایسی برائی میں مبتلا کر دیتا ہے جہاں سے بچنا مشکل ہوتا ہے صرف اللہ ہی بندے کو بچا سکتا ہے تو اتنا شدید حملے یہ کراتا ہے انہ ربی غفور ورحیم بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اب اللہ مہربان ہو تو بندہ بچ سکتا ہے ورنہ نفس امارہ بندے کو برائی کی طرف ہی ڈال دیتا ہے جب بندہ حلال کھانے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے یعنی حرام کھانے کی طرف چل پڑتا ہے یا کھانے پینے کی چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن ان کو خریدتا ہے حرام کمائی سے تب بھی نفس کی حالت نفس امارہ تک ضرور پہنچتی ہے اور اسی طرح سے جب بندہ یاری دوستی میں تعلقات میں ماحول کی وجہ سے ماحول کے اثرات کو قبول کرتا ہے اور بے حیائی اور برائی میں پڑھتا جاتا ہے تو وہ نفس کی حالت جو ہے وہ بری ہوتی ہے اور برائی کے ساتھ وہ تعاون کرتا ہے اور برائی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے بندہ پھر برائی کے راستوں پر چل پڑتا ہے تو اس لیے شیطان بھی اسی وقت بندے کو برائی اور گناہ کی طرف دھکیلتا ہے اور نفس اس کے ساتھ تعاون کر کے برائی کرنے کو اپنی بہتری سمجھتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے بندہ جو نیک ہوتا ہے اس کے اندر خیال آتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں اور اگر اس کے اوپر نفس غلبہ کر جائے تب بندہ برائی سے پھر نہیں بچتا لیکن یہاں پر ایک ضروری بات جو ہے وہ آپ کو میں عرض کروں گا کہ نفس برائی کی طرف جب بندے کو راغب کر رہا ہو تو نفس کی برائی سے نفس کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ استغفار پر زور دیں کیونکہ بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں لیکن ان کو ماحول مل جاتا ہے ان کے دوست ایسے مل جاتے ہیں جو ان کو برائی کی طرف بے حیائی کی طرف فہاشی کی طرف ڈال دیتے ہیں اور اس میں پھر جب ان کا نفس ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو پھر آگے بڑھتا جاتا ہے تو یہ صورتحال ممکن ہے اس لیے نفس کی حالت پہ غور کریں جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے نفس میں برائی کی طرف گناہ کی طرف خیال پیدا ہو رہا ہے استغفار زور سے پڑھنا شروع کر دیں یعنی استغفار کی کسرت کریں بس استغفار پر زور کریں تو استغفار جو ہے آپ کو نفس کے حملوں سے بچا لے گا کیونکہ اللہ ہی ہے جو استغفار جب آپ کریں گے پڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اور نفس کے حملوں سے آپ بچ جائیں گے تو یہ سب سے بہترین بات ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے جب بندہ نفس یعنی برائی کی طرف بندے کو لاتا ہے بندہ برے کام کرتا ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس وقت میں بندہ سوچتا ہے میں تو بہت گلتیاں کر چکا ہوں گناہ کر چکا ہوں اور میری حالت بڑی خراب ہے اب میں اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہوں کہ میں اگر گلتیاں گناہ نہ کرتا تو میں نیک ہوتا وہ اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ تم مجھے معاف فرما دے یہ میری اپنی غلطیاں ہیں میں نے خود ہی برے کام کیے ہیں اور پھر بندہ روتا بھی ہے اللہ کے حضور عرض بھی کرتا ہے اور جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کی حالت اب بدل گئی ہے اب اس بندے کا نفس جو ہے وہ اب امارہ سے نفس لوامہ بن گیا ہے نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا تو اس کی اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامت کی آیت نمبر دو میں قسم اٹھائی ہے ایسے شخص کی جو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور کہتا میں نے خود کیے ہیں یا اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں کہا جاؤں گا تو ہی تو واحد سہارہ ہے جو معاف کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامت کی دو نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا اُقْسِمُ بِن نفس اللَّوَّامہ اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں مگر اس نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرنے والا ہے تو نفس اللوامہ جو ہے وہ ایسا ہے بندہ جس کی اللہ نے قسم اٹھائی خود سوچ لیں جس کی اللہ نے قسم اٹھا لی کیا اللہ تعالی اس کو جہنم میں ڈالے گا بلکل نہیں کیونکہ اللہ نے ایسے بندے کی قسم اٹھائی ہے گویا جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالی بندے پر بہت مہربان ہوتا ہے اور اس بندے کی قسم اٹھاتا ہے گویا وہ اتنا عزیز بندہ اللہ کو ہو جاتا ہے تو ایسے بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اس وقت اگر بندہ توبہ تو نسو کر لے یعنی پکی توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالی اس پر کرم فرماتا ہے اور وہ کرم ایسے ہوتا ہے کہ وہ بندہ ایک مکنتیس کی برائیوں کو اپنے سے دور پھیکتا ہے یعنی برائیوں سے دور ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف قصص کر جاتا ہے یا نیکیاں اس کی طرف دور دور کے آتی ہیں جس طرح مکنتیس جو ہوتا ہے نا وہ اپنی طرف کھینچ تا ہے اسی طرح نیکیاں اس کی طرف کھینچ کھینچ کر آتی ہیں اور برائیاں اس سے دور ہوتی ہیں جس طرح مکنتیس دور پھیکتا ہے مکنتیس مکنتیس جو ہوتا ہے وہ کوبالٹ نیکل اور لوہے کو اپنی طرف کھینچ تا ہے اس کے علاوہ باقی چیزوں کو دفع کرتا ہے تو اس لیے یہ جو مکنتیس والی صفت اس میں آ جاتی ہے بندے یعنی بندہ برائی سے نفرت کرتا ہے نیکیوں سے محبت کرتا ہے پھر نیکیاں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور برائیوں سے وہ نفرت کرتا ہے برائیوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا نہ اس کا ذکر کرتا ہے نہ ذکر ان کا سنتا ہے تو گویا ایسا شخص جب اس حالت میں پہنچتا ہے کہ برائیوں سے اس کو نفرت ہو چکی ہوتی ہے اور نیکیوں کی طرف محبت ہو چکی ہوتی ہے اور نیکیوں کو کرنے میں اس کا دل خوش ہوتا ہے اور برائیوں کو کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ برائی کرنا اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنا ہے یعنی نیکیوں کی طرف رغبت رکھتا ہے اس وقت اس کے نفس کی حالت بدل جاتی ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں کیونکہ اس کو نیکیوں پر اتمنان ہو جاتا ہے اور برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے تو یہ اتمنان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے نیکیوں کا مطلب نیکی اللہ کی طرف سے ہے تو تو اس حالت میں جب وہ بندہ پہنچتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر ستائیس میں اس کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے تو اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا مخاطب ہو کر کہ اے نفس موتمائنہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اور کرم فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارجعی الہ ربی کی رادیتم مردیا چل تو اپنے رب کی طرف راضی ہو جا رب پر اور رب بھی تیرے اوپر راضی ہو گیا ہے تو یہ جو ہے نا اراضی ہو جاتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے فد خلی فی عبادی میرے بندے اب تو جو ہے نا تو میرے بندوں میں داخل ہو جا جو میرے منتاز بندے ہیں نیک بندے ہیں میرے میرے پیارے ہیں ان پیاروں میں آ جا پھر اللہ فرماتا ہے ود خلی جنتی بس تو اب جنت میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی داخل فرماتا ہے اور اس پر کرم بھی فرماتا ہے تو یہ نفس کی تین حالتیں ہوتی ہیں تو اس لیے یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانے اپنے نفس کو پہچانے کہ قرآن پاک میں نفس کی تین حالتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اب ان میں سے آپ کون سے نفس والے آدمی ہیں یا عورت ہیں یعنی آپ عورت ہیں یا مرد ہیں آپ کا نفس جو ہے وہ کس قسم کا ہے کیا نفس امارہ ہے کیا نفس لوامہ ہے کیا نفس مطمئنہ ہے اب آپ خود سوچ لیں اگر تو آپ کا نفس نفس امارہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو ہر وقت وہ برائی کی طرف ہی لاتا ہے برائی گناہ بے حیائی فہاشی ادھر ادھر کی باتیں جا اس طرح غیبہ چگلی بہتان ادھر کی ادھر ماری ادھر کی ادھر ماری اور جو ہے نا جو مرضی پھر اپنی خواہشوں پر چلنا جو خواہش آگے اس کو پورا کرو اس طرح کی حالت اگر آپ کی ہے تو سمجھو آپ پھر نفس امارہ والے ہیں تو نفس امارہ والے اگر آپ ہیں تو پھر آپ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ استغفار پڑھتے رہیں یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی دعا ہے اور اسی طرح سے آپ جتنا زیادہ استغفار کے بڑے ذکر ہیں آپ کوئی سا بھی ذکر جس میں استغفار اللہ سے معافی مانگنے کا آتا ہے ذکر استغفار وہ پڑھتے رہیں تب جا کر اللہ آپ پر مہربان ہوگا تو آپ کے اندر دل میں وہ بات آئے گی کہ جتنے بھی غلطیاں گناہ میں نے کیے ہیں وہ تو میں نے کیے ہیں گناہگار تو میں خود ہوں پھر اپنے آپ کو آپ ملامت کریں گے وہ پھر اور پھر پھر ملامت اور دل دل جو ہے وہ روہ گا اور اندر سے یعنی ایسی ہے کہ آنسو نکلیں گے اور پھر 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 ہوگا بندہ کہ کیا کر بیٹھ ہوں میں کیا کر بیٹھ ہوں میرا کیا بنا میں تو اچھا نیک بندہ تھا میرے اندر یہ گناہ اور برائیاں اور یہ سب کچھ پیدا ہو گیا میں تو یہ سب کچھ میں نے خود کیا یا اللہ پھر اللہ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے توبہ کرنے کے لیے معافی مانگتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے اب میں سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اور میں اب اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو پھر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ بندے کے اوپر اتنا مہربان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے پھر اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے کہ وہ نفس اللہ جو بندہ ہوتا ہے یعنی جو اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے پھر اللہ تعالی اس پہ کرم فرماتا ہے اور بندہ جستجو کرے اور دعا کر کہ قیم و دائم ہو جائے گناہوں اسے پھر نفرت کرے اور اچھائی اور نیکی کی طرف اپنا رجحان پہلے سے زیادہ کرے اور گناہ اس کو ایسے لگیں جیسے کوئی میری طرف گولیاں چل رہی ہیں میں بالکل ہی ایسے مر جاؤں گا انہی گناہ خوبصورت مستقبل نظر آئے تو اس طرح یعنی بندہ جب نیکیوں کی طرف چلے گا گناہوں سے نفرت کرتا جائے گا تو پھر اللہ کی رحمت بندے کی طرف آنا شروع ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالی اس کو اتمنان عطا فرمائے گا اور اتمنان ایسا ہوگا کہ پھر برائی کی طرف بندہ کبھی سوچے گا بھی نہیں اور نیکیاں جو ہیں وہ اس کی طرف ہی اتمنان تصور کرے گا اس کو تسلی ہوگی نیکی کر کے اس کو سکون پہنچے گا پھر کیونکہ جب اس طرح کی حالت ہوگی پھر اس کا دل وہ قلب سلیم بن جائے گا یعنی سکون والا دل سلامتی والا دل اور قلب سلیم جب اس کے نفس کی حالت کو اتمنان بخش بنا دے گا پھر وہ بن جائے گا نفس مطمئنہ جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا یا ایوہا نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ اے اتمنان والی روح اللہ فرماتا ہے ارجئی الہ ربی کی رادیت مردیا اپنے پروردگار کی طرف چل تو اس سے راضی ہو جا وہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے بس تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے فدخلی فی عبادی وہ بندے جو میرے پیارے ہیں ان میں تو بھی اب داخل ہو جا اب کیا ہوگا پھر ودخلی جنتی اور میری جنت میں آجا بس معاملہ دیکھیں جنت تک پہنچا دیتا ہے جب مطمئنہ نفس بن جاتا ہے نفس کی حالت اتمنال بخش ہو جاتی ہے تب بندہ جنت میں بھی پہنچ جاتا ہے اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے پھر وہاں اللہ کا دیدار کرے گا اور پھر اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ بحال رہے گا اور مزے کی بات ہوگی تو اس لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے نفس کی حالت کو بدل کر نفس امارہ سے نفس لوامہ پھر نفس مطمئنہ بنا دے اور پھر ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے تاکہ ہم اللہ کے پیاروں میں داخل ہو جائیں اور پھر جنت میں جا کر اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں اللہ تعالی ہم سب کو یہ سب عطا فرمائے آمین